اتر پردیش آزم گٹ سے ایک بڑی خبر آزم گٹ کے سرائمیر میں جنہی سیوہ کے مکھ سمپادک وسی صدیقی ہوئے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین میں شامل آپ کو بتا دیں پردیش ادھاکش سوکت علی کی موجود کی میں وسی صدیقی نے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا دامن تھاما پروگرام کے دوران زلہ ادھاکش عوید الرحمان انساری بھی موجود رہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے دیکھیں ہماری یہ پوری ریپورٹ موکر سمپادک ہمارے ساتھ موجود ہیں سوابت سر آج آپ نے مجلس اتحاد المسلمین جوائن کی کیا سوچ کر گئے اور سپا بیک جی بہجان سماج بارٹی بھی تھی حالتی جنتہ پاردیش میں نے ایک بارٹی ہیں تھی پھر آپ نے کیوں جانتی مجلس اتحاد المسلمین سنی ابھی دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ محمد آدم خان صاحب جنہوں نے پوری زندگی سمرپیت کر دیا سماج بارٹی ہوں ان سے سیجھ کر کے کھڑا کیا تو آج پوری پریوار کے ساتھ جن میں کھڑے جن میں سراؤ رائیں بی 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 بچے کی سارے بکچے تو جب پورے مسلمانوں کو اٹھ لینے کے کام سماج بارٹی نہیں کیا اور آدم خان جیسے لوگوں کے ساتھ جو پارٹی نہیں کھڑی ہوئی تو ہم لوگ پرماؤں نہیں سراؤں ہر دل میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف کبھی ملا ہی نہیں اکبر صاحب آوائیسی صاحب جو ہمارے میتا ہے جو مجھے فخر ہو رہا ہے کہ آدم ان کے دل میں شامل ہو رہا ہوں سڑک سے لے کے سنسط تک آواز اٹھاتے ہیں ہر مسلمانوں کو ہماری لوگ سوائے میں موک کرتے ہیں اگر موجھے موقع ملا نظام بات سے چلاؤں گا عددہ جی نے کہا یا اوپر کے فیادیش آیا تو ایتحاس لکھ کے دکھاؤں گا اور ہمیشہ میں نے ایتحاس لکھا ہے یہ سچ ہے کہ میں بہت پیسے والا نہیں لیکن اتنا بھی حیال اللہ نے دیا ہے نوازہ ہے جرمپتی شچاوی باق میں پاپا بھی شچاوی باق میں تھی بھائی شچاوی باق میں پورا پریوار شچاوی باق سے جڑا ہوگا ہم پوری طریقے سے سوطن تھے پورا پریوار ہماری ترمپتی جی چلا لیتی ہیں ہم بلکل سوطن تھے یہ نہیں سوچنا ہے کہ ایک کلو چاوال مجھے گھر لے کے جانا یعنی کہ سر عصدین او ایسے کی ویچار مہاروں سے پرید جو کہ آپ نے پارٹی کو جوائن بہت بہت دنوازہ ہم پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے جیسے جو کانپور کی جکھٹنا پورا دیش اس کو جانتا ہے اور اس کرم میں آپ کے مجھے تہادل مسلمین دیوانڈی کے جو لہمارند کھالی بھڈو نے اتر پردیش سرکا کو نفون صاف کہا ہے ہم پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے جیسے جو کانپور کی جو گھٹنا پورا دیش اس کو جانتا ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ گورنمنٹ کا بہت بڑھاتے لیے ہے اور یہ بات تو صحیح ہے کہ اکتر پردیش میں موجودہ جو مقمنتری ہے مقمنتری لائک نہیں ہے اور پی جی پی کو چاہیے کہ کوئی دوسرا چہرہ ان کو لانا چاہیں گے جب سے اکتر پردیش کی کمان مقمنتری یوگی عدیتنات جی کو ملی ہے جب سے اکتر پردیش میں بلاتکار کی گھٹنائیں ہٹیار دیو یعنی اپراد چرم سیمہ پڑھتے ہیں اپراد کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں گھٹ نہیں ایک تو مہینہ پہلے گورنمنٹ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم نے سارے اپرادیوں کو مار دیا انکاؤنٹر میں بہت سارے فیک انکاؤنٹر بھی ہوئے سوال کھڑے ہوئے جانچ بھی ہو رہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ سارے اپرادی اگر مار دیئے گئے تھی تو یہ کونسا اپرادی تھا کونسی محبت آپ کو تھی جس نے ساٹھ ساٹھ اپرادی مقدمے جس کے اوپر درج ہیں وہ اپنے گھر پہ آرام سے تھا اس کو آپ نے جیل میں نہیں ڈالا جن لوگوں نے نرسی پہ نپی آر پہ پوٹیس کیا ان کے اوپر آپ نے اگرسی لگا کے جیل میں ڈال دیا تو یہ کونسی محبت تھی اس دوبے سے وینہ دوبے سے ویکاس دوبے سے یہ تو نہیں سمجھ میں آرہا آپ کو ویکاس دوبے سے محبت ہے لیکن شوکت سے آپ کو کیوں نفرت ہے کہ ہم اگر نرسی کے خلاف سمیدھانی طریقے سے اتجاج کرتے ہیں تو آپ ہم پہ انہیں سے لگا رہے ہیں شوکت صاحب ایک سوال اور حکی جیس حساب سے کشمیر میں اگر ہماری سائنیکوں پر پولیس کرمیوں پر جو پتھر چلا جاتے ہیں ان کو آتموادی خوشید کرتے ہو جاتا ہے یہاں پر ہمارے آٹھ جوان شہید ہمیں مطر پردے سرکار کیوں ابھی تک ان کو بتاست کریں شاید میں نے بات وہی کی آپ سمجھ نہیں کریں تو ہم اس پشت اس پشت ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں میں ابھی یہ بات کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ویکاس دوبے کے بجائے وہ شوکت ہوتا نا تو اب تک اس کا تار کہیں نہ کہیں لشکرِ طیبہ انڈین مجائدین اور القاعدہ سے جوڑ دیا گیا ہوتا یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ اتنا بڑا آتمکوادی جس نے آج پولیس والوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا دو اور مر گئے دس ہو گئے لیکن اس کو آپ گریفتار نہیں کر پائے آپ کا کہنا ہے کہ پرادیوں میں بھی اتباہ کر رہی ہے بلکل کر رہی ہے دوسری چیز یہ جاننا چاہیں گے جس حساب سے آزمگر میں آپ کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی شناو بھی لڑے گی پور پر دیش میں پور انڈین میں دوسری کے ساتھ ہم جیسے ڈیزل پیٹرول مہگا ہو رہا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی یہ لاغ ڈاؤن میں کیا آواز بٹھائی لاغ ڈاؤن اپس ہی حال ہم ہیں آواز بتائیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سرکار کا بہت بڑا فیلئر ہے جبکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کچھے دام کی کچھے تیل کی قیمت گر رہی ہے ہماری گورنمنٹ تو ایر ریٹ بڑھا رہے ہیں اور دوسری طرح ایک بات اور میں کہوں گا آپ کو چیز شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگی لوگوں کے گھروں پر بجلی بقائے کے لیے آرسی کٹ کے جال